لیکن میرے نظر میں ان کی اصل جگہ یہ ہے سگرٹ کی اور نمبر سیکنڈ پہ جس چیک دی ریاکشن سگرٹ جلائی تھی تیری یاد بھلانے کے لیے مگر ظالم دوئے نے تیری تصویر بنا ڈالی ساری 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 جل جو یاد تو میرا پتر مسیح کارے ہیں میں ترے پیونش کیا لانا وہ رات اپن دو بجے تک گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کوئی سموکر ہوں بلکہ اپنی لائف کا ایک ایک سپیرینس شیئر کرنا آپ کے ساتھ حالانکہ مجھے سگرٹ سے بہت ایلرگی ہے لیکن شاید میری یہ ویڈیو کسی کی لائف تبدیل کر دے یہ جل رہی ہے اور پتہ نہیں میں کیسے کھڑا ہوں چل دن پہلے مجھے کچھ دن پہلے مجھے ایک اگزیمنیشن سینٹر کے باہر سے گزرنے کا اتفاق ہوا میرے آنکھوں نے جو دیکھا شاید میرے دل خون کی آنسو رہنے میڈیکل کالیج کا ایک اگزیم تھا پروف چل لے تھے نام نہیں لوں گا کس کالیج کے تھے وہاں پہ جو میں نے سٹوڈنٹس دیکھے میجورٹی کے ہاتھ میں ایک ہی اسٹنگ تھی ایک یہ سگرٹ تھی یوں کش لگ رہا تھا اور وہ جناب دسکشن چال رہی تھی اس کو کس طرح سالو کرنا کیا ایم سی کی اس کا آنسر ہو سکتا ہے کاش کہ میں اس کو ریکارڈ کر پاتا لیکن ایکسپوز کرنا میرا مقصد نہیں ہے کسی کو بھی بلکہ شاید اصلاح کرنا ہی میں کوئی دودھ کا دولہ ہوا نہیں ہوں پہلے بتا رہا ہوں گلتی ہر انسان سے ہوتی ہے لیکن وہی گلتی دوبارہ ہو جائے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے صحیح ہے تو زندگی میں شاید دادا جان کی سگرٹ کے بعد یہ میری دوسری سگرٹ ہے جو آج میں نے پرچیز کی ہے بلیو می جب یہ میں پرچیز کرنے گیا تو یہ باری تو مجھے کہتا ہے سر کون سی سگرٹ چاہیے میں نے کہا یا تم کوئی دے تو میں نے اس کا چارڈہ ہے اسے اب کیا بتا تھے میں سموکر ہوں یہ اور یہ پرچیز کرتے ہوئے مجھے تکلیف ہوئی سیونٹی روپیز کی یہ ملی ہے سکس روپیز کی یہ ملی ہے اس نے ملی ہے ایک ساتھ ایڈیشنل دی ہے کہا کہ سر آپ کے دو روپے کھلے نہیں ہیں تو آپ یہ دو سگرٹ لے جائیں کیا بات ہے میں نے کہا اب سب سے پہلے میں آپ کو ذرا ڈائیلیسی سینٹر کی طرف لے گی جاتا ہوں یہاں پہ آپ کو سائٹ پہ جو ہے نا ویڈیو نے ادھر آ رہی ہوگی اس کے اندر جو ہے نا وہ آپ کو میں وزٹ کروانا چاہ رہا ہوں اللہ کی قسم میں نے اٹھارہ اٹھارہ سال بیس بیس سال کے لوگوں کا انٹرویو وہاں پہ کیا ہے ریکارڈ نہیں کیا گلتی میری ہے لیکن ان کا انٹرویو کیا ہے وہ روتے ہوئے آئے ہیں ان کے یہاں پہ جو ہے نیک والی جگہ پہ کیتھیٹر جو ہے وہ ڈالا ہوا تھا اور وہ ڈائلیسیز کروانے کے لیے آئے ہوئے تھے اور وہ اللہ سے رو رو کے معافی مانگ رہے تھے انہوں نے اپنے جو اٹھارہ سال کی عمر میں بیس سال کی عمر میں پت پرہیزی کی اور جو انہوں نے کہتے ہیں لفنڈریاں کرنا ہوتا ہے ایک لفظ وہ کیا دوسری وجہ سے اور دوسروں کو کیا ہے پلیز اس طرح کے کامات کیجئے گا میجولٹی کی ہسٹی یہی تھی کول ڈرنک بہت زیادہ تھی ساپ ڈرنک سگرٹ تھی نشہ تھا اور اس طرح کی جو الٹی سیدھے چیزیں ہاتھ جگہ انہوں نے جا کے ٹرائی کرنی ہوتی تھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں آپ کو لے چلتا ہوں ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج کی طرف ایک دفعہ میرا اتفاق ہوا ایک پرائیویٹ میڈیکل کالج نام نہیں لوں گا وہاں کے ہوسٹل کے اندر جانے کا اتفاق ہوا تو ایک کمرہ میں نے اوپن کیا تو وہاں پہ جو ہی اوپن کیا ایک دھوئے کا جو ہے نا جس طرح ہوتا ہے نا چمینی سے دھوان آ رہا ہوتا ہے ویسے دھوان اس کے روم کے اندر سے باہر آیا پتہ چلا کہ اندر جو ہے نا ایک تو شیشہ چل رہا ہے سگرٹ ہی بھی چل رہی ہے اچھا مزے کی بات پتہ کیا ہے ایک تو وہ پرائیویٹ والے ہوتے ہیں پیسہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے جو بندے کو ہوا بھی ہوتی ہے نا ٹھیک ہے تو ماما پا کی پریان ہوتی ہیں ماما پا کی شہزادے ہوتے ہیں جی ٹھیک ہے تو نشہ چل رہا تھا شیشہ چل رہا تھا ایک اور ڈیز کون سے تھے اگزیم ڈیز چل رہی تھے جنہاں ان کے فائنل پروف کی ڈیز چل رہے تھے پتہ ہیں ہمیں شیشہ کے اندر آپ نے فارمکولوجی کے اندر ہم نے لیکچر بھی دیکھے کہ سمپیتھومائیمیٹکس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایمفیتھامین ہمیں اسے کہتے ہیں نا وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ کیا کرتا ہے آپ کے جو نا سٹیمولیٹ کر کے اور سمپیتھیک سیسٹم کو بہت ایکٹیو کر دے تھا لیکن وہ چند سے گھنٹوں کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد جو ڈیمیج آپ کے لائف کے اندر ہو چکے ہیں وہ میں کہتا ہوں ایکسپلین نہیں کر سکتے اگر کبھی موقع ملا ہے زندگی میں بڑی بات کر لوں لابڑے بول سے بچائے تو میڈیکل سکول کے اندر سے یہ نشے کو ایک دفعہ کمپلیٹ ختم کرنا ہے دیکھو یہ ہوتا کیا ہے نشا وہ اندر کر رہے ہوتے ہیں اور باہر اس فوسٹل کے باہر کالیج کی سکیورٹی ان کو تحفظ دے رہی ہوتی ہے کہ راج کے نشاہ کرو جس طرح کا مرضی کرنا ہے اب جو سگرٹ شیشہ چل رہا ہے تو وہاں زہری بات ہے کوکین بھی چلے گی اور جتنے بھی جو ہے نا ڈرنکس دو گیرہ وہ سارے چلیں گی لوگوں کی لائف تباہ ہو رہی ہے مین پوائنٹ ہے اس ویڈیو بنانے کا اور مقصد نہیں ہے میرے اس کے اوپر سیونٹی کی ہے ایٹی روپیز لائکہ دیکھا گیا ہے اگر آپ ایک ریسرچ کریں اپنی دیکھا گیا ہے ان کی مریٹ لائف ایریکٹائل دس فنکشن اب سے پہلے نمبر سیکنڈ پہ لوہ سپن کاؤنٹ نمبر تھرڈ پہ کارڈک ڈیز ڈیپریشن سٹریس سوسائیڈل اٹمپس جو عمومن یہ شیشہ ایمفیتامین وغیرہ جو ہے نا وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں کیا ہے انہیں پھر وہ ڈیزائر نہیں ملتی اور پھر تانے وہ سننے ہی پاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر انہیں سوسائیڈل پر ٹیمپس آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ زندگی تباہ نہ صرف وائز بلکہ گلز میں نے دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے گناہ آنکھوں سے دیکھی ہیں گلز کو سگرٹ پیتے دیکھا ہے نشا کرتے دیکھا ہے یونیورسٹیز کے اندر میڈیکل کالجز کے اندر جی وہ کیا ہے سٹریس پرداشت نہیں کر پا رہی یا کوئی اگزیم کا یا وہ سینڈک فیل ہو گیا تو جنب آبور نے سٹریس ریموو کرنے یہ کون سے دیکھا ہوا دیکھیں اب آپ کہیں کہ پھر اس کے علاوہ چارہ کیا ہے یہ چارہ نہیں ہے آپ جائیں ہر کالجز کے اندر ایک جیم ہوتی ہے ٹھیک ہے یا پھر ٹریک تو ہوتا ہی ہے اپنی اکسرس سائز کے ذریعے میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ اکسرس سائز آپ کا سٹیمنا بڑھے گا پاور بڑھے گی ٹھیک ہے آپ کا جو ہے نا وہ کپیسٹی جو ہے نا چیزوں کو گریپس کرنے کی وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے اور یہ میرا پرسنل ایکسپریئے سے کسی کیسے شئیر میں سنی سنی بات ابھی نہیں جو اگر جیسے آپ جن کر کے ہیں آپ کو جتنی مرضی دن کی سٹریس ہو جتنا مرضی بیزی اوپیڈی ہو آپ کا جتنا مرضی آپ امرجنسی کے اندر کر کے ہیں لیکن وہ جن کرنے کے بعد اگر آدھا گھنٹہ بھی جن کر لیں وہ سارے دن کی سٹیس لیول کے اوپر آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی ان کا بہترین حال کیا ہے میری نظر میں تو آؤ میرے ساتھ میں بتاتا ہوں ان کا بہترین میری نظر میں کیا حال ہے خدا رہا ہاتھ جوڑ کے عزت کرتا ہوں پلیز پلیز نشے سے دور لیئے سوری دیسے بٹ میری نظر میں ان کی اصل جگہ یہ ہے سگرٹ کی اوکے اینڈ نمبر سیکنڈ پہ جس چیک دی ریاکشن آواز آپ کو شاید سنائی دے رہی ہو پتہ نہیں آپ میرا ریکارڈ کر با رہا ہو ہاتھ یہ ہے یہ آئیر سلوشن صرف ایک گھنٹ اور مجھے اچھی نہیں لگی وہ آپ کی رہی سیگرٹ اور سینگرٹ پہ ہمیں فلاش چکڑی داگ اس کے کتنے اندیں سویر ہیں اگر یہ آپ کے میدے کے اندر جائے تو کیا کرے گی اگر یہ آپ کے میدے کے اندر جائے